ہیلو دوستو میں گور اوڈھاما ایک بار پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل دلدار میوزک پر تو چلو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں یدی آپ گریب پریوار میں جنوے ہیں تو یہ آپ کی گلتی نہیں ہے اگر آپ گریب ہی مر جاتے ہیں تو یہ ہے آپ کی بہت بڑی گلتی ہے یہ کہنا ہے دنیا کے سب سے امیر آدمی بل گیٹس کا بل گیٹس کے پاس اتنی سمپتی ہے یدیو اپنا خود کا لگ دیس بساتا ہے تو وہے دیس ویسو کا چھتیسوہ سب سے امیر دیس ہوگا بل گیٹس ایک گھنٹے میں چار کروڑ پچیس لاکھ روپے کماتے ہیں یعنی کی ان کے سال بھر کی کمائی بارہ سو چوبیس کروڑ روپے ہے یہ آدمی اگر اپنی سمپتی کا روپیا ویسو کے ہر ایک آدمی کو برابر برابر دے ہر ویقتی کے حصے میں پانچ ہزار روپے آئیں گے ان کا پورا نام ویلیم ہینری گیٹس ہے ان کا جنم 26 اکٹوبر 1955 کو ہوا تھا تیئٹل سٹی میں ہوا تھا بل گیٹس کے پیتا کا نام ہینری گیٹس تھا جو اس سہر کے مصحور وکیل تھے یہ بچپن سے ہی کمپیوٹر کی بھاسا میں روچی رکھتے تھے ان کی پرارمبک سکسہ لیکس آئیڈ سکول میں ہوئی تھی اس سکول میں چھاتروں کو کمپیوٹر سیکھنے کے لیے کمپیوٹر دیا گیا تھا جس کمپیوٹر کے بل گیٹس کی روچی تھی وہ اور بھی ادھیک ہو گئی گیٹس کو اسے چلانے سے زیادہ اس کے پارٹس میں روچی تھی وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ کاریہ کیسے کرتا ہے انہوں نے تہرہ سال کے عمر میں ایک گیم بنایا جس کا نام ٹک ٹوک ٹوئی تھا سکول کے سمیں میں ہی گیٹس کی ملاقات پول ایلین سے ہوئی ایلین گیٹس سے دو سال بڑے تھے ان دونوں کے وچار آپس میں کافی حد تک جلتے تھے جس سے دونوں میں گہری دوستی ہو گئی حالانکہ ان کے صبحاؤں کافی الگ تھے ایلین بہت ہی سرمیلے تثہ سان سو بھاؤ کے تھے جبکہ گیٹس چنچل سو بھاؤ کے تھے سکولی شٹاف نے ان دونوں پر کمپیوٹر لیب میں جانے کا پرتیبند لگا دیا اس کا کارن تھا کہ وہ دونوں اپنی پڑھائی کے سمیں میں بھی کمپیوٹر لیب میں بیٹھے رہتے تھے اور کمپیوٹر سوفٹوئیر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے تھے ان کو ایک سرت کے مطابق لیب میں جانے کی انومتی دے دی گئی گیٹس نے ایک اور کمپیوٹر پروگرام بنایا جو اسکول کے ہی ٹائم ٹیبل میں کام آتا تھا سن انیس سو ستر میں پندرہ سال کے عمر میں ہی بیل گیٹس اور پول ایلین نے مل کر ایک پروگرام بنایا جس کا نام تھا ٹراف اور ڈاٹا جو سہر کے ٹریفک پیٹرن پر نظر رکھتا تھا انہیں اس پروگرام کو بنانے کے بیس ہزار ڈولر ملے جو ان دونوں کی پہلی کمائی تھی انیس سو تھی ہتر میں وہ لیکسائیڈ سکول سے پاس ہوئے اس کے بعد ہاورڈ یونیورسٹی میں انہوں نے ایڈمیسن لے لیا لیکن بیل گیٹس نے بینا گریجویشن کیے ہی انیس سو پچھتر میں یونیورسٹی چھوڑ دی اور اپنی کمپنی کی طرف دھیان دینا شروع کیا چھبیس نومبر انیس سو چھتر کو مایکروسوفٹ کو ایک کمپنی کے طور پر ریجسٹر کیا اور اپنی محنت کے بل پر مایکروسوفٹ کمپیوٹر سوفٹریر کی دنیا میں نمبر ون کمپنی ہے بیل گیٹس کی سمپتی میں ان کے بچوں کا کوئی حصہ نہیں ہے وہ اپنے بچوں کو اچھی شخصہ دیں گے لیکن انہیں اپنے راستے خود تے کرنے ہوں گے بیل گیٹس نے ایک انٹریو میں ایسا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے بچوں کو بہت اچھی شخصہ دوں گا وہ اپنے آپ ہی اپنی منجلتیں کریں گے میری سمپتی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے اس ویکتی کو بچپن سے ہی دوسروں کی مدد کرنا اچھا لگتا تھا اور وہ جرورت مندوں کی مدد کے لیے اپنی کمائی کا چاریس پرسینٹ حصہ دان کر دیتے ہیں بیل گیٹس نے اپنے جیون میں کبھی ہار نہیں مانی ان کا ماننا تھا گلتیاں تو سبھی سے ہوتی ہیں لیکن جو ان گلتیوں کو صدھارنے کا پریاس کرے وہی جیون میں سفل ہو پاتے ہیں پوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں سیئر کریں تتہ میرے چینل کو سسکرائب کریں تتہیر کریں